السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ میری طرف سے اور میرے تمام گھر والوں کی طرف سے آپ تمام بہنوں کو بھائیوں کو دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید العدہ مبارک ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بکرہ عید ہے اور قربانی کی عید ہے اور ہم میں سے بہت سارے بھائیل ہیں جو مطبع کہ قربانی کریں گے اس سال تو میری دعا ہے کہ ان تمام بھائیوں کی قربانی اللہ تعالی ہم سب کی قربانی قبول و منظور فرمائے اور جو بھائی استعات نہیں رکھتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالی اگلے سال قربانی کے استعات عطا فرمائے اور میرا خاص پیغام یہ ہے کہ قربانی الحمدللہ سارے ہی کرتے ہیں تو قربانی جلسے جلد کریں اور جو اس کا جو گوشت ہے نورمل ہوتا کیا ہمارے معاشرے میں قربانی کر کے جو گوشت وگرہ رکھ دیتے ہیں اس کے بعد بھی رات میں جا کے جو ڈسٹیبوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ زبا کریں جتنا جلد زبا کر سکتے ہیں کریں اور جو بھی آپ کے محلے میں ہے رشتىدار میں ہے مسکین ہے غریب ہے جو بھی نظر میں آپ کے ظاہر ہے ہم سب جانتے ہی ہیں محلے میں لوگ ہیں کس کیاں قربانی ہوئے ہیں کس کیاں نہیں ہوئے ہیں یا کن qué رشتدار کیاں ہوئے ہیں کس کیاں نہیں ہوئی ہیں تو بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے گوشت ان تک ڈسٹریبوٹ کریں تاکہ وہ لوگ بھی عید کے اوپر گوشت بنا کر سیلیبریٹ کر سکیں اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے لئے دعا بھی کریں اور یہی دعا جو ہمارے لئے قبولیت کا باعث بنے تو ایسی بات ہے قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں تو اس میں ضرور لازم اپنے رشتہ داروں کو محلے والوں کو مسکینوں کو غریبوں کو شامل کیجئے تو ہاپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرا پیغام اگر آپ کو اچھا لگایا ہے تو آگے پلی شیئر بھی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور دعاوں میں یاد رکھئے اور ایک بار پھر آپ تمام بائیوں کو بہنوں کو میری طرف سے بہت بہت عید اولادہ مبارک ہو اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوبائی میں جو ہے آج عید ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ہے نماز پانچ بچ کر باون منٹ پر نماز تھی تو ابھی ہم لوگ بس نماز پڑھ کر آئے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اکمے بھی دعا کیجئے گا تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ قربانی ابھی جائیں گے منڈی انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر کیا جانور ملتا ہے کیونکہ جو ہے کل ہم لوگ گئے تھے تو بہت زیادہ جو ہے رش تھا ایک تو اور جو ہے وہاں پر ٹائمنگ ایکچولی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے آپ گھروں میں لا کے جو ہے قربانی نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے وہیں پر سلوٹر ہاؤس ہے تو وہیں پر جو ہے جانور لے کے آپ وہ بوکنگ کرانی ہوتی ہے تو وہ بس ٹوکن دے دیتے ہیں تو ٹوکن دے کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فلانٹایا آپ کو جو ہے گوش ڈیلیور ہو جائے گا یا آپ پود پک کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی وہاں سے پک کر سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج جاتے ہیں شاید آج رشکم ہو گیا ہو تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی سلسلہ بنتا ہے پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو دیجئے ازازت ایک بار پھر آپ کو بہت بہت عیدو لدہ مبارک ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ